آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سستہ ترین سوفٹ فوڈ بتاؤں گا جو آسانی سے مجسر ہوگا آپ جانتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پرندوں کے ریٹ کم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم مہنگے سوفٹ فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے آپ یہ بریڈنگ سیزن کی تیاری کی سوفٹ فوڈ کڑی ہے اگر آپ بقید کیسی کی سوفٹ فوڈ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے بریڈ بھی بہت کمال کی دیں گے انفرٹیلٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور چکس کی گروتھ اچھی ہوگی اور انڈوں اور بچوں کی دادات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں کو جو میری سپورٹ کرتے ہیں جو میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اللہ ان کے تمام خواب پورے فرمائے ہر قسم کی پریشانی و عزمیشوں سے بچا کر رکھے بے شمار خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازے ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پرنے ہوئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کو ٹوپک کی طرف تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے مٹر مٹر میں پائے جانے والے اجزامی پوٹاشیوم ویڈیمن سی آئرین مگنیشیوم کیلشیوم ویڈیمن ڈی تھری اور پروٹین جو ہے پائے جاتے ہیں یہ پرندوں کے انڈوں کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور خاص طور پر پروٹین مگنیشیوم اور کیلشیوم انڈوں کی پروڈیکشن کے بنیادی چھوٹا ہیں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو انڈے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے پرندوں میں نہیں آئیں گے دوسری چیز جو ہے وہ مرنگا ہے مرنگا جیسے سوہنجنہ بھی کہتے ہیں مرنگا ایک بوسٹر ڈوز ہے اور اس میں کئی ویڈیمنز ہیں اس لئے یہ ایک سپر ملٹی ویڈیمن کے طور پر جانا جاتا ہے اس کا تسلسل اور بقیتگی سے استعمال پرندوں ہمیشہ اس سے چست رہتے ہیں صحت مند و دوانہ ہوتے ہیں پرندے ہمیشہ اچھی بریڈ کرتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافع سٹرونگ رہتی ہے یہ ایک مکمل گزہ ہے اس کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی دوسری میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑھے گی تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ لوسن ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پرندے انڈے دیتے ہیں مگر ان میں سے بچے نہیں نکلتے یعنی وہ انفرٹائل ہو جاتے ہیں ایسے میں لوسن استعمال کروائیں دو فائدی ہوں گے ایک تو ان کا انفرٹائلٹی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جو دوسرا نمبر پر جو پرندے بریڈنگ موڈ پر نہیں آتے اگر آپ انہیں بقیتگی سے استعمال کرواتے ہیں تو کسی قسم کی دوائی یا اپڈیڈنگ فارمولے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر لوسن نہیں ملتا تو اس کی جگہ آپ میتھی بھی استعمال کروا سکتے ہیں طریقہ کار جان لیں اگر ایک دن آپ مٹر دے رہے ہیں پر پیر دو مٹر کے حساب سے آپ اپنے پرندوں کو لازمی دیں مورنگیا کا پوڈر جو ہے وہ آپ اپنے جو پرندوں کو سوٹ فوٹ دیں گے اس کے اوپر چڑھ کر دے سکتے ہیں اور لوسن کی بھی چند ٹہنیا بریگ پریگ کار لیں دو چمچ کے برابر اپنے ایک پیر کو آپ نے دینا ہے ایک دن اگر آپ نے مٹر دیا ہے تو دوسری دن آپ نے لوسن دینا ہے پھر ایک دن کا وقفہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ نے ایک دن مٹر دینا ہے اس کے بعد پھر لوسن دینا ہے مورنگا پوڈر جو ہے وہ سوٹ فوٹ کے اوپر ڈال کر آپ ایک دن چھوڑ کر دوسری دن استعمال کر سکتے ہیں پہر دوستو یہ چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا اگر بقیدگی سے یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مہنگی سے مہنگی ترین دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے جانل پڑھنی ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ